بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشی اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی تھی میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں اصلی پشاوری چپلی کباب کی ریسپی اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی ڈیکوریشن کا طریقہ اور چٹنی بنانے کا طریقہ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا چپلی کباب بنانے کے لئے میں نے ڈیٹ کلو کی ماریا ہے ساتھیوں میں نے دو سے تین عدد باری کٹی ہوئی پیاس لیا ہے دو عدد ٹاماٹر جسے میں نے باری کٹ کے رکھا ہوا ہے ایک ایک گڑی ہرہ دنیا اور ہرے پودینہ ساتھ میں ساتھ سے آٹھ ہری مرچیں جسے میں نے باری کٹ کے رکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو عدد ٹاماٹر لیا ہے جسے میں نے گھول کٹا ہے جسے میں کباب کے اوپر لگا کے فرائے کروں گی دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ادر انڈے کا استعمال کر رہی ہوں جو کہ میری مدد کریں گے کباب نہ ٹوٹنے میں ساتھیوں میں نے دو کب بیسن لیا ہے جسے بھونکے میں کیمے میں ایٹ کروں گی اس کے بعد میں نے لیا ہے اناردانہ تین چمچ جو کہ ذائقہ بڑھانے کے لیے ہے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیما جو میں نے ڈیٹھ کے لیے ہے اسے اچھے سے پھال میں پھیلا دوں گی تاکہ جب اس کے پر ہم مسالے ڈالیں گے تو وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس میں جو پیاس میں نے لیا تھے باریک کٹی ہوئی وہ ایٹ کروں گی پیاس کو موٹا ہرگز نہیں کٹنا ہے اس سے آپ کے کباب ٹوٹ سکتے ہیں ٹماٹر بھی میں نے باریک ہی کٹے ہوئے ہیں میں نے دونوں چیزوں کو فیسا ہوا نہیں ہے تھوڑے تھوڑے ثابت جو ہوتے ہیں وہ ذائقہ بڑھاتے ہیں آپ کے چپلی کباب کا تین چمچ جو میں نے اناردانہ لیا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیا ہے دو چمچ جو ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ایٹ کر دیا ہے آپ دیکھتے جائے اچھے سکٹوری کو ساپ کریں ایک ادھر انڈا جو میں پہلے بھی بتا چکے ہیں یہ کباب نہ ٹوٹنے میں میری مدد کریں گے یہ آپ کو میں ٹپس دیتی جاری ہی ویورز اپنے پاس لکھتے ہیں اب اسے اچھے سے تھوڑا سا مکس کر لیں ایک چمچ نمک ایٹ کریں اس کے بعد پسی کالی میچ ایک ٹی سپون ایٹ کریں ساتھ ہی میں تین چمچ دھنیا پاورڈر ویورز تین چمچ دھنیا پاورڈر آنا ہے اس سے آپ کا ذائقہ جو ہے چپٹی کباب کا وہ بالکل اوریجنل آئے گا زیرا ایک چمچ سوکھا دھنیا جو ہے دو ٹی سپون میں نے لیے جسے ہاتھوں کی مدد سے نیش کر کے اس میں ایٹ کرتی جاریے تو یہ جو ساپت رہے گا تھوڑا تھوڑا تو یہ بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے پھوٹی لال میچ ایک ٹی سپون اس کے بعد چار مسالہ آدھا چمچ لیوز کر رہی ہوں جو کہ کھٹاس بڑھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ کے چٹ پٹی ہونے کے لیے جسے پھر میں چمچ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں ان مسالوں کو اس کیمے میں بیسن جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی جسے بھون کے میں اس میں ایٹ کروں گی تو میں اسے جو فرائے پہنے وہ میرا فری ہی ٹی تھا تیز آج پہ ہر گز نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کا بیسن جل بھی سکتا ہے دھیمی آج پہ اسے بھونتے جائیں جیسے ہی یہ بھونے گا تھوڑا تھوڑا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر لیں گے براؤن ہو چکے اس میں ایٹ کر دیا اگر آپ کے پاس بیسن ایپیلیبل نہیں ہے تو بھی بس آپ مکائی کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں ہرہ دنیا جو یہ باریک مرچو یہ ساری جو میں نے کٹی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ایک ٹپ دیتی چلوں کہ آپ اپنے ہاتھ پہ آئل پہلے سے لگا لیں تاکہ اینڈ میں آپ کو مرچو کی جلن ہرگز نہ ہو یا تو آپ گلوز کے استعمال کرنے گلوز اویلیبل اس وقت نہیں ہے تو آپ آئل لازمی لگائیے گا جیسے میں نے لگایا ہے دونوں طرف ہاتھوں کے پہلے آکے اب میں مکس کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کو مرچو ہرگز نہیں لگیں گی اینڈ میں تو ویورز آپ دیکھ رہے سے اچھے سے دبانا ہے آپ کی انگلیوں سے اس کا کیمہ بقاعدہ نکل رہا ہو صحیح اچھے سے پیسنا ہے مکس کرنا ہے آٹے کی طرح اس کو بلکل کرنا ہے تو دوستو اب ہم تیاری کریں گے چپری کباب کو فرائے کرنے کی تو ویورز ہمیں دیپ فرائے کرنے ہیں اس کو شیلو فرائے نہیں کرنے ہیں ہم نے میں نے اسے ایک تھوڑا سا کیمہ لیا ہے اسے اچھے سے گول کیا ہے اس میں کریکس نہ ہو تاکہ کیا ہوگا کہ آپ اچھے سے اسے پرائے کریں گے تو کریکس کی وجہ سے کیا ہوگا کباب ٹوٹ جائیں گے تو ویورز میں اسے اچھے سے گول کر چکی ہوں اس پہ ایک ٹیماتر جو میں آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر لگانے کے لیے میں اس پہ لگا کے ایک پلیٹ میں نکالتی جا رہی ہوں تو ویورز کھیل سارے کباب بنا کے ایک ساتھ رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اینڈ میں مشکل نہ ہو ایک ایک ڈالیں گے تو کیا ہوگا تیل بہت گرم ہوگا پہلا کباب پک جائے گا دوسرا آپ بنا رہے ہوں گے تو ٹائم لگ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کباب بنا کے پلیٹ میں رکھ دی ہیں اس کے بعد اسے ایک ایک کر کے فرائے کرتے جاؤں گے لیکن یہاں ایک بات ریاض رکھئے گا آنچ آپ کی تیز ہو ایک 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 ٹپس کو اپنے فاس نوٹ کرتے جائے گا تاکہ یہ جتنی بھی شکایتیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ ہمارے کباب ٹوٹ گئے زائقہ صحیح تھا لیکن کباب ٹوٹ گئے تو ویورز یہی طریقہ ہے اس کو بچانے کا تو ٹپس نوٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو سکھا رہی ہوں سیلی ڈیکوریشن سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے سالات کا جو پتہ لیا ہے اسے اچھے سے میں نے پلیٹ پہ بچھا دیئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر میں نے ٹیماٹر رکھیں آپ ڈیفرنٹ سٹائل سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اپنا وہ طریقہ بتا رہی مجھے بہت پسند رہی اس طرح کا طریقہ پہلے گرین کے اوپر ریڈ جو ہے بڑا پیارا ہی کنٹراس رکھتے ہیں اس وجہ سے میں گرین کے بعد ریڈ رکھ رہی ہوں تو ریڈ ٹیماٹر میں نے گول گول کاٹ کے رکھیں اس کے اوپر میں نے کھیرا رکھیں اگر میں جو سیلڈ کے پتوں کے اوپر پہلے کھیرا رکھتی تو گرین کے اوپر گرین اتنا کنٹراس رکھنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گرین ریڈ گرین یہ بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں اب یہ کھیرا بھی سے جانے کے بعد اس لئے میں رکھوں گی چپٹی کباب جسے میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں تو ویویس ہوپولی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ کو میری ڈیکوریشن بھی بہت پسند آئی ہوگی تو اسے لارج میں ٹرائے کرنا میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کر رہی ہوں تو اس کے بعد جو میں نے رنگ سے جو پیاس کٹیں اس کو سینٹر میں سے سجا لیں گے ماشاءاللہ سے آپ اس کی ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اب بارے آتی ہے دہی کی چکنی بنانے کی تو میں نے گیا کیا سب سے پہلے ایک باؤل میں دہی جو ہے دو سو پچاس رام وہ ایٹ کیا ہے دہی میں آدھا چمچ پیشنی کالی میچ آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ نمک کا استعمال کیا ہے ان سب چیزوں کو اچھے طرح میکس کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گیوز اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کریں اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی صرف فائدہ اٹھا سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ